بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معذر دوستو آج بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں جو ایک بار پھر پاکستان پر شدت سے حملہ بڑا ہے لگ بگ ایک سال سے کرونا وائرس نے دنیا کو اپنی پیٹ میں لیا ہوا ہے چین سے شروع ہونے والے یہ وائرس آج ایک خوف کی علمت بن گیا ہے پہلے پہل دو جہاں صرف چین کی آتھ تک تھا مارچ دوہتار بیس کے بعد اس کے اثرات پوری دنیا میں دیکھے گئے کرونا نے دنیا کی بڑی بڑی سنتوں کو تباہ و بہرباد کر دیا انڈیا سے لے کر امریکہ تک اس کی مثال ہے موجود ہے تجارت سے لے کر تعلیم تک ہر چیز متسر ہوئی ہے کئی ماہ کے بعد سکول اور کالج جزوی طور پر کھلے مگر کئی موالک میں دوبارہ سے لاگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے پاکستان جو کہ کرونا کے پہلے وار میں کسی حد تک وچ گیا تھا مگر اب کی بار پاکستان کرونا وائرس کی شدیل پیٹ میں ہے جس سے پاکستان کی تباہ حال معاشر تو اور تباہ و برباد ہو رہی ہے ملک میں بے رزگاری بڑھ رہی ہے کاروبار تباہ ہے ملک کے کئی شروع میں سمارٹ لاگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے شرعہ اموات ہی روز بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ نیب میرزوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور حکومت کی پالسی اس معاملے پر کوئی واضح نہیں ہے کیونکہ پاکستان ایک گری ملک ہے اس لئے مکمل لاگ ڈاؤن کی دوبارہ سے کوئی گنجاش نہیں ہے اور اہوامل ناس کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے جس سے کارونا کے کیسز بڑھنے کا چانس ہے اہوامل ناس کو چھیک ہوا اپنے طور پر احتیاط کریں غیر ضروری لوگوں سے ملاقات نہ کریں اپنے اور اپنے بچوں کا خیر رکھیں اسی میں ان کی بلائی ہے خواتی نظرات پاکستان میں ہر روز کارونا کی تعداد بڑھ رہی ہے اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم احتیاط کریں احتیاط سہٹ کے کوئی علاج نہیں ہے احتیاط نہیں کریں گے تو ہم بھی خود بھی متاثر ہو گے ہمارے گھر والے بھی متاثر ہو گے اس لئے آپ سے التماس ہے کہ گھروں میں رہیے غیر ضروری سفر نہ کیجئے گا اور اپنے اور اپنے بچوں کا بہت خیر رکھیں گے اللہ حافظ